ہیلو فرنس پوپکن پر آپ نے بہت طریقے سے فرائی کیے ہوں گے بہت طریقے سے کھائی بھی ہوں گے لیکن آج جو میں طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں نا یہ طریقہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اور ساتھ ہی کھانے میں تو بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ڈال کے اگر آپ میرے طریقے سے اگر آپ فرائی کیجئے گا تو پوپکن کا سواد دگنا ہو جائے گا تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے لیا ہے ایک گیس پر میں نے ڈالا ایک پتیلہ اور بس اس طریقے سے پتیلہ لینا ہے کہ آپ اسے ڈھک سکتے ہیں یا تو پھر آپ کوکر بھی لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں میں نے ڈالا ہے مسترڈوئل مسترڈوئل کو ڈال کی اس کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے تیل کو ہمیں گرم کرنا ہے پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاج اور اس کو میں نے اس طریقے سے لمبے سلائس میں کٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے ہری میڈج کو بھی کٹ کر لیا ہے اسے ہم جو ہے لگاتار ہمی سے چلائیں تو پیاج کو ہمیں زیادہ براؤن کرنے کی جورت نہیں ہی ہے پیاج کو ہمیں بلکل تھوڑا سا ہلکا سا ہمیں اس کو بس تھوڑا سا سوٹے کرنا کہ بس اس کا تھوڑا سا کلر اس کا چینج ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا پیاج کا کلر بھی چینج ہو گیا پیاج جو ہمارا جو ہے اچھے سے سوفٹ بھی ہو گیا تب کیا کرنا ہے اس کو ہم الگ برطر میں نکال لیتے ہیں تو یقین مانی فرنز اگر آپ میرے اس طریقے سے ایک بار بنا لیں گے تو بار بار آپ اسی طریقے سے بنانا چاہیں گے تو دیکھیں فرنز یہاں پر میں نے جو ہے مکعی کا دانہ اس میں ڈال دیا جتنا آپ کو بنانا ہے آپ اتنا لے لیں پھر اس کے بعد اس میں میں نے ڈالا ہے نمک اور نمک کو ڈال کے ہمیں اس کو اچھے سے چلا دینا ہے تاکہ جو ہمارا پوپکون اور نمک اور تیل ہیں آپس میں بلکل اچھی طریقے سے مکس ہو جائے پھر اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے جیسے ہی آپ کا جو پوپکون گرم ہو جائے گا تیل میں تو وہ اپنے آپ ہی فوٹنے لگے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی آپ دیکھئے گا تو فرنز آپ یہ دیکھیں ہمارا جو مکعی کا جو پوپکون ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کو چلانا وغیرہ کچھ نہیں ہے بس نیچے سے نہ جلے اس کو ہمیں کپڑوں کے ساہتہ سے دون طرف سے ایسے پکڑ کے تھوڑا سا ہلا دینا تاکہ نیچے جلے نا چھپ کے نا باگی اوپر کا نیچے یہ ہو جائے اور کافی اچھی طریقے ہمارا پوپکون بن کے تیار ہو جائے اور گیس کا فلیم یہاں پر آپ کو جسے میں پوپکون فوٹنے لگے نا اس میں آپ کو گیس کا فلیم اکدام اس کے بعد یہاں پر میں نے پیاز ڈال دیا جو ہم نے نکالا تھا کچھا ہی پیاز آپ کو نکالنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے تو بس پیاز کو ڈال کے اس کو کافی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور بس اسے ہم سرف کریں گے تو فرنس ایک بار آپ اس طریقے سے جرور بنائیے گا کچھے پیاز کا یہ پوپکون بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور کھانے میں بہت ہی مزی کا لگتا ہے تو الگ الگ طریقے سے آپ لوگ ایک بار اس طریقے سے بھی ٹرائی کیجئے کہ آپ نے بہت طریقے سے ٹرائی بھی کیا ہوگا لیکن آپ یہ طریقہ آپ ٹرائی کر کے دیکھئے گا آپ کو یہ بہت پسند آگا جب یہ پوپکون مو میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر جو میرچ ہم نے ڈالا ہے وہ اور پیاز کچھا مو میں جاتا ہے تو بہت ہی مجھے کا لگتا ہے کھانے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو پیاز پسند ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کھانے میں کتنا مجھے کا ہوگا یہ دیکھئے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور درائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتانا بلکل بھی مت بھولیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کے ساتھ بھی لائکن کا نوٹیفکشن کو جرور اور پر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائی ٹیک کیئر تھنکس پر ور